بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد اٹرونی جنرل صاحب اپنے جو نکتہ نظر ہے وہ آدارت آلیہ کے سامنے پیش کریں گے اس وقت جو سب سے اہم نکتہ وہ زیرے بحث جو ہے وہ ہے جیپٹی سپیکر کی رولنگ طریق انصاف کی اسیسمنٹ اور ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ آرٹیکل سکسٹی نائن بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے بارز انٹیفیرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے یہ آرٹیکل سکسٹی نائن کی روح ہے اور یہ بھی ہمارا نکتہ نظر ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہوتی ہے تو فائنل ہوتی ہے فائنیلٹی کا کانسپٹ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو آئین ہے یہ ہتر کا آئین اس میں کانسپٹ ہے آف ٹریکاٹومی آف پاز کہ سٹیٹ کے ہر آرگن کی اپنی ذمہ داری ہے مکننہ کی اپنی ذمہ داری ہے اگزیکٹیف کے اپنی ذمہ داری ہے اور جوڈیشری کی اپنی ذمہ داری ہے اور جو فریمز آف کانسپٹ کو پرویا ہوا ہے اب ہماری جو آہ جوائنٹ اپوزیشن ہے وہ کیا تقاضہ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے ان کا یہ جو پٹیشن ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر نے آئین کے معورہ رولنگ دی ہے اور ڈیپٹی سپیکر نے جو ایک پروسس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسس جو جاری ہو چکا تھا اس کو مکمل نامکمل چھوڑا اور ہاؤس کو اپنی رولنگ کے بعد پروگ کر دیا اور یہ ان کی نظر میں آئین شکنی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کی رائے ہیں ہماری رائے ان سے جدہ گانا ہے اور تیریک انصاف کا موقف جو ہے وہ مختلف ہے اور وہ یہ ہے کہ سپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ فائنل ہے پر فرض کیجئے بقول ان کے ان کی ریلنگ ان کی جو رولنگ ہے وہ فلوڈ تھی اگر وہ فلوڈ بھی تھی تو ہماری نظر میں ہمارا موقف جو ہم عدالت عظمہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے پھر بھی اس کو آرٹیکل سکسٹی نائن پوٹکشن دیتا ہے اور وہ یہاں اس پر دو آرہ ہماری نظر میں نہیں ہے ہماری نظر میں یہ جو رولنگ ہے سپیکر کی وہ جسٹیسیبل نہیں ہے یہ ہمارا موقف ہے اور ٹیپٹی سپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکری نہیں کی ہم آئین کے ہم نے آئین پہلف لیا ہے جب میمبر بنتے ہیں اسیمبلی کے تو آئین پہلف لیتے ہیں اور آئین کی پاسداری ہم پر لازم ہیں اور آئین سے معورہ کوئی قدم اٹھانا نہ ہماری پالسی ہے نہ ہماری سوچ ہے نہ اس طرف ہم کبھی بڑھیں گے اب ہماری نظر میں ایک نئی صورتحال نے جنم لیا پروسس چل رہا تھا ایک نئی صورتحال نے جنم لیا اور وہ صورتحال جب سپیکر کے سپیکر نے اس کا ملاحظہ کیا تو انہوں نے اپنا ایک ذہن ملایا اور وہ صورتحال کیا تھی صورتحال یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایک کمیونیکیشن آئی ہے اور اس کمیونیکیشن سے ایکسٹرنل انٹیفیرنس ایکسٹرنل انٹیفیرنس انٹو دی پولیٹیکل افیرز اف پاکستان کا ہمیں ہمارا آواز موقف ہے ریجیم چینج اس کا مقصد تھا اور یہ نیشنل سیکرٹی کمیٹی میں مسئلہ زیرے بہنس آیا وہ کمیونیکیشن جس پر اپوزیشن کے اہم لوگوں نے لکتچینی کی کوشش نے اس کو فیک ڈاکمنٹ بھی کہا ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے چنانچہ وزیراعظم نے نیشنل سیکرٹی کمیٹی کا اجلاس مناکت کیا اور اس اجلاس کے سامنے وہ کمیونیکیشن رکھی گئی اس کمیونیکیشن پر جب تبادلہ خیال ہوا مختلف ممبران جو ہیں نیشنل سیکرٹی کمیٹی کے انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ آخص کیا اور انہوں نے دو فیصلے کیا ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فل فور دفتر خارجہ دیماش کرے اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی اور دوسرا فیصلہ کہ فل فور جو نیشنل سیکرٹی کمیٹی ہے پارلمنٹ کی اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہہ تک پہنچا جائے تو پھر نیشنل سیکرٹی کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے دیماش کیا وہ آپ کے سامنے ہیں اور نیشنل سیکرٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلمنٹری کمیٹی کا وہ طلب کیا گیا دعوت نامیں جاری کیے گئے اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپوزیشن کو اچھی تشویش تھی اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر تو ان کے پاس ایک سو نیری موقع تھا کہ وہاں آتے پرخت تھے سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے وہ ایک مناسب فورم ہے ایک پارلمانی فورم ہے اور آپ پارلمان کے تحفظ کی بات کر رہی ہیں تو اس پارلمانی فورم پر اپنا نکتے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈیپٹی سپیکر نے انکار نہیں کیا انہیں کیا کہا انہیں کہ ٹھہریے ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے اس صورتحال کو ایکزیمن کیجئے اس کو ایکزیمن کیجئے اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہیں کیا کہا کہ جو فیکس ہیں پولیٹیکل انٹیفیرنس کے جو نیاشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں وہ تینٹ اماؤنٹ ٹو این ایفرٹ فور ریجیم چیج یہ بہت بڑی بات ہے یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے ایک موقف ہے ایک اس کے برقس موقف ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے ادیاء خود مختار ہے آزاد ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے پروب کر سکتی ہے اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ باخیار وہ ہیں ہم تو صرف گزارش کر سکتے ہیں اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میری چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ ساتھ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر وان اس کو جانیے اس کو جانیے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ من گھڑت ہے یہ کیا ہے کون کرے گا ایک ویرا ویو ہے ایک آپ کا ویو ہے تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے دوسری چیز اس کا پروب کون کرے گا اصلیت کون کے سامنے کون رکھے گا یہ بھی ایک سوال اکتا ہے اگر یہ نو کانفیدنس کا موشن عمران خان کی گورنمنٹ سروائیو کر جاتی ہے تو اٹ ووڈ رزالٹ ان آئیسولیشن ان کونسیکونسز آئیسولیشن ان کونسیکونسز کہ یہ دھمکی ہے یا نہیں ہے ہماری نظر میں نہ صرف یہ پولیٹیکل انٹیفیرنس ہے یہ ایک واضح دھمکی ہے ایک سوورن سٹیٹ کو ایک واضح دھمکی ہے اب کون اس کو جانچے گا کون کہے گا ہے یا نہیں ہے which is the right form میں سمجھتا ہوں کہ judicial commission اس کو probe کر سکتا ہے اس کے حقائق جان سکتا ہے پھر نمبر تین didn't the national security committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that Dimash be given as earlier recommended by the ambassador اب national security committee جو ambassador کا مراسلہ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ دو گفتگو ہوئی ہے وہ اتنی 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 سنگین ہے اتنی حساس ہے کہ ان کی نظر میں ایک دیماش بنتا ہے یہ ان کی سفارش ہے ہمارے سفیر کی واشنگین میں یہ تاعداد تھے ڈاکٹر اسند مزید خان ان کی یہ سفارش ہے اب سوال یہ ہے دفتر خارجہ اس کو ایزیمن کرتا ہے میری نظر میں وہ چیز آتی ہے تمہارا کیا موقف ہے ہم foreign office of Pakistan and as the foreign minister of Pakistan اب تو میں نہیں ہوں جب تھا تو میں بھی اس رائے پر آیا کہ بالکل یہ ڈیماش بنتا ہے اور ڈیماش ہونا چاہیے اور پھر ہمارے موقف کو تائید کر دیا نیشنل سیکیورڈی کمیٹی نے اب یہ دیکھیں کڑی سے کڑی ملائی ہے ambassador foreign office foreign minister and national security committee اب یہ معمولی بات نہیں ہے آگے چلیے نمبر پانچ inquiry beheld to give findings or above points and probe be undertaken اگر اتنی حساس معاملہ ہے تو پھر اس کی انکواری کرالی جائے اس کا probe ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے نمبر چھے اس کا پانی کا پانی ہو جائے مجھے ایڈنیفائی پانی کی مجھے 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 ایڈنیفائی 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 وہ منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی رابطے شروع کر دی ملنا شروع کر دیا اور کن سے ملتے ہیں اوپوزیشن کے رہنماوں سے کن سے ملتے ہیں پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے وفاداریاں تبدیل کی اور جا کے وہاں بیٹھے تو یہ بھی کوئی معمولی نویت کی چیز نہیں ہے سچ ڈیٹا is on record this ڈیٹا is on record اب یہ record پر ہے نہیں ہے ملا کون ملا کس سے ملا کہاں ملا اس کا پروب کون کرے گا یہ حقائق کون کے سامنے کون رکھے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ important ہے and also data of meetings held outside the country کچھ یہاں ہوئی کچھ وہاں ہوئی یہ کون پروب کرے گا حقائق قوم کے سامنے کون رکھے گا میں سمجھتا ہوں کہ ایک judicial commission ہی ہے ایک ایسا محتبر فورم جو اس بات اور اس نتیجے بھی پہنچ سکتا ہے کہ حقائق کیا ہے پھر ساتھوہ پوائنٹ میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ کون جانچے گا وہ کون پرکھے گا اور حقائق لوگوں کے سامنے اور تاریخ کی نظر کون کرے گا یہ ہے سوال اب میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ایک آہ دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے اور پیپلز پارٹی کے کچھ قائدین نے جس میں یہ گلانی فیملی کے لوگ بھی ہیں انہوں نے اس communication کو کہا یہ تو من گھڑت ہے وہ اگر من گھڑت ہے تو آئیے پروب کر لیتے ہیں آپ کو تشویش ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی ہے اگر آپ کو کوئی شکل شبہ ہے تو دور کر لیں اور کون کرے گا مناسب فورم کیا ہے اس کو دور کرنے کا ایک اس کے ساتھ دوسرا الزام لگاتے ہیں وہ کہ جو ایمبیسٹر ہمارے تھے ان کو ابرپٹ طریقے سے واشنگٹن سے ٹرانسور کر دیا گیا تاکہ کوئی سوال جواب کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی ایمبیرسمنٹ نہ ہو یہ بھی حقائق کے برقس ہے اور یہ بھی قوم سے غلط بیانی کی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ابرپٹ ٹرانسور نہیں تھا جو ہمارے ایمبیسٹر سے وہ اسلام آباد تشریف لے کر آئے جو اسلام آباد تشریف لے کر آئے اپنا ٹینیور مکمل کرنے کے بعد ٹینیور کتنا تھا ان کا تیم سال کا تیم سال کا ٹینیور مکمل ہوا اور اس کے بعد ان کا ٹرانسور ایک لازمی عمر ہے تو یہ کوئی ابرپٹ نہیں تھا ایک نومل ٹرانسور تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ان کو کہہ دوں کہ یہ ایک ایک انہوں نے بالکل غلط بات کی اور ان کا ٹینیور مکمل کم ہوتا ہے گیارہ جنوری دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس کو ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا جنوری کی بات کر رہا ہوں یہ مارچ کی بات ہو رہی ہے یہ مراصلہ ہے سات مارچ کا ان کا ٹینیور مکمل ہوتا ہے گیارہ جنوری کو اور اس کے بعد ایک پروسس شروع ہوتا ہے اس پروسس میں سمری جاتی ہے پرائمیسٹر کے سامنے جاتی ہے پرائمیسٹر صاحب اس کو پروو کرتے ہیں اور پھر اخبارات میں آتی ہے چیز اخبارات میں آتی ہے خبر اکٹوبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کہ ایمبیسٹر مسعود خان کو واشنگن بھیجا جا رہا ہے اور ایمبیسٹر اسد مزید جو وہ برسل جائیں گے یہ ریپورٹڈ چیز ہے یہ کوئی ابرٹ پیس نہیں تھی تو آپ نے کیسے یہ تو صور کر لیا آپ نے کیسے یہ اخص کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی یہ کوئی ڈراما تھا یہ ڈراما نہیں تھا فورن آفیس ڈرامے نہیں کرتا فورن آفیس ایک سنجیدہ انسٹیچوشن ہے وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں اور اپنا کام جانتے ہیں پھر چار نویمبر کو بائیس دوہزار بائیس ہماری ایمبیسی کو واشنگن کی ایمبیسی کو مسعود خان صاحب کے پیپرز مل جاتے ہیں تائناتی کے اور وہ سبیٹ کرتے ہیں کس کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو تو یہ اپرپٹ کہاں سے ہوا اور پھر فیبری دوہزار بائیس میں بائیڈن ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ان کی منظوری دیتی ہے ان کا ایگریمہ منظور ہو جاتا ہے وہ ایمبیسٹر تائنات ہو جاتے ہیں اب مجھے بتائیے یہ سارا میں نے تاریخوں کے ساتھ پورا عمل پورا پروسس آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں کہاں ڈراما ہے کہاں ناٹک ہے کہاں کوئی جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی مناصلے پہ سوالیاں نشان اڑھاتے ہیں کبھی ان کی تبادلے کو جو ایک روکین کا تبادلہ ہے اس کو کانٹرو برشل بناتے ہیں یہ بلکل غیر مناسب رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بہکلاہٹ میں اور اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو ایک کانسٹیچوشنل کرائشنس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بڑی خطر دا اگبا ہے اب سوال اکتا ہے کہ جب ڈیپٹی سپیکر صاحب نے رولنگ دے دی اور وہ جو موشن تھا اف لو کانفرڈنس کا وہ انفرکچس ہو گیا تو پھر وزیر آزم کی اختیارات تو جو مکمل تھے وہ بحال ہوئے وزیر آزم نے اپنی ثواب دید میں اور یہ آئینی ہے کہ وزیر آزم کبھی بھی کسی وقت اپنی ثواب دیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ صدر کو اڈوائز کر سکتے ہیں اسیمبلی کی ڈیسولوشن کے بارے میں چنانچہ وزیر آزم نے اڈوائز بھیجی اور صدر صاحب نے اس کو ایکزیمن کیا اور ایکزیمن کرنے کے بعد اسیمبلی کا ڈیسولوشن ہو گیا اور ڈیسولوشن صرف نہیں ہوا ڈیسولوشن کے بعد پروسس آگے چلا گیا نام مانگنے شروع کر دیئے اور تحریک انصاف نے تو نام بھی تجویز کر دیا اب سوال ہے کیا یہ قائد حضب اختراف شباز شریف کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نام دیں وہ نام دینے سے کیوں کتر آ رہے ہیں اور اگر کتر آ رہے ہیں تو اپنی آئینی ذمہ داری سے وہ جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ پہلو تلی کر رہے ہیں سبق دوش ہو رہے ہیں اب میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کہتی کیا رہی ہے اور یہ قوم یہ سننے کی بات ہے جاننے کی بات ہے پورے ساڑے تین سال یہ سارے جو اس وقت کوٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن والے یہ ایک ہی راگ علاپتے رہے ہیں کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے دو ہزار اٹھارہ کے منڈیٹ کو ہم منڈیٹ تسلیم نہیں کرتے عمران خان الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے یہ آپ ساری قوم سنتی رہی ہے اور ہم بھی ساڑھے تین سال سنتے رہے ہیں ان کی جو کاروائیاں تھی پیپلز پارٹی نے پانچ سال پورے کیے نون نے پانچ سال پورے کیے ہمارا بھی حق بنتا تھا کہ ہمیں پانچ سال پورے مکمل کیے ہمارے جانے چاہیے تھے لیکن ان کو راست نہیں آیا خضم نہیں ہو رہا تھا ان کو خضم نہیں ہو رہا تھا اور کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ بھی قوم کے سامنے آ جائے گا کیوں نہیں ہو رہا تھا وہ ابھی اس پر میں مزید ابھی بات نہیں کرتا موقع آئیں گے آگے بات کرنے کے اب سبت کیجئے را بھائی let me finish اب in my opinion بیسید ایک پاکستان کے شہری کے یہ بہت سنجیدہ صورتحال ہیں obviously ادیعہ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کے منتظر ہیں لیکن میری رائے میں واحد حل بیسید ایک پاکستانی کی کہہ رہا ہوں بیسید ایک شہری کی کہہ رہا ہوں تحریک انصاف کے کارگن کے طور پہ نہیں واحد حل ایک فیش منڈیٹ ہے عوام ساری صورتحال کا فیصلہ کرے کہ ہم نے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے اور ملک کے مستقبل کا فیصلہ اور باغ دور ہم کن ہاتھوں میں دینی ہے اور کن ہاتھوں میں محفوظ ہوگی کون پاکستان کی خود مختاری خودداری کا تحفظ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہ ہے سوال جس پر آج قوم کو سوچنا ہے اور اس بیگراؤنڈ میں یہ جو ہے جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں لڑا جا رہا ہے اپوزیشن اس پر کسی شک کا ادھار کر رہی ہے کہ سال سے لے کے تین اپریل تک اس خط کو ستائیس پر کیوں سامنے لیا گیا ٹائمینگ کے اوپر اعتراض ہے اپوزیشن کو اور اپوزیشن سمیتی ہے اپوزیشن کو ٹائمینگ کے لیے اعتراض وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو اعتراض نظر نہیں آرہا وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا تینکوں کا سہارا تلاش کر رہا ہے دیکھیں ٹائمینگ کے اگر آپ سامنے لے لیں تو ٹائمینگ کے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ فورن آفیس نے پاکستان کے جو اپنا جو کوشش اور کعوش کے بعد جو سنتالیشمہ اجلاس تھا اوائیسی کانسل فورم منسٹرز کا نیامے میں اس میں ہم نے ایک کنسنسس بیلڈ کیا کہ اگلا اجلاس اوائیسی کا اسلام آباد بھی ہوگا اور اس کی ڈیٹس ٹائم کا فیصلہ ہو گیا کہ بائیس اور تئیس مارچ کو ہوگا خطوط چلے گئے دعوت نامے چلے گئے اسیمبلی ہال جو ہے وہ وقف کر دیا گیا وہ سیکیورٹی کے لیے سیل کر دیا گیا تو وہ پروسس آپ کے سامنے ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سٹیج پر ہماری توجہ اس چیز سے ہٹے اور یہ ایک بہت امپورٹن چیز تھا اور اس امپورٹن چیز پر پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا کہ اپنے خطاب میں اپنے کی نوٹ ایڈریس میں انہوں نے کوئی اشارے اور حوالے دیئے ایک نمبر دو یہ اتنا حساس مسئلہ تھا اور ہے کہ اس پر اس کے پورے پروز ان کونز کو چانچنا ضروری تھا اور پرائم منسٹر نے وزن کر کے پروز ان کونز کو دیکھ کر جب وہ قائل ہوئے کہ معاملے کی نویت اتنی سنگین ہے کہ یہ نیشنل سیگورٹی کی میڈی کے سامنے رکھا جائے تو انہوں نے اپنی سواب دید کے تحت نیشنل سیگورٹی کی میڈی کا اجلاس بلایا دلب کیا اور وہاں لے کر گئے اور پھر کہانیات کے سامنے کریں ایسی بھاکتی ہے آپ نے اسمبی کی نیشنل کی تو اس نے سوال کا دلتگی ہے جب آپ نے اسمبی کیا سوال کر لی تو آپ نے ان کو غدار دکھلے دیا اور ایک غدار سے آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ کو بزیعظم کا نام دے دے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ غدار کوئی کہہ رہے ہیں اور ساکھ ایک کوٹھر ایٹ کالیجے گا آپ کہتے ہیں کہ دوسرے موبائلی کو ہمارے اندرونی سسٹم میں مداخلت کا حق نہیں رشیہ نے جو عمران خان کے معاملے میں بیان دیا ہے آپ نے سمجھتے کہ ہمارے پولٹیکل سسٹم میں یہ مداخلت ہے دیکھئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہمیں دھرا دیتا ہوں ہمارے دمیسٹک معاملات میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں پہنچتا اور نہ ہمیں اس کی اجازت دینی چاہیے نمبر اے نمبر دو انہوں نے اپنی تشویش کا ذکر کیا ہے کہ ایک خودمختار آزاد ملک ایک بائی لیٹرل وزٹ کے لیے آنا چاہتا ہے ہمارے ان کے ساتھ ڈبلیمیٹک ریلیشنز ہیں وہ آنا چاہتا ہے اور اس کو دھمکی دی جاتی ہے اور اس کو روکا جاتا ہے اب مجھے بتائیے کسی خودمختار سورن سٹیٹ کو کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح روکے نہیں پہنچتا تو اس پر انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے کیونکہ وہ ایک بائی لیٹرل وزٹ تھا اس کا جو یوکرین کی صورتحال ہے اس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا یوکرین کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے اچھے ہیں ہم نے تو ان کو جو ہمینیٹریرین سسٹنس بھیجوا سکتے تھے وہ بھی بھیجوائی ہے میں نے خود رمانہ کی جا کر ائرپورٹ پر خود بھیجی اور ہماری تو خواہش ہے اور ہم نے اوائی سی کے گلاس میں باقاعدہ ایک کنسنسس بل کرانے کی کوشش کی کہ ایز چیئر آف تی اوائی سی سی ایف ایم جو پاکستان کے بزیر خارجہ ہیں وہ اپنا انہیں اجازت دی جائے کہ وہ رول پلے کریں مشاورت سے دیگر اہم اسلامی ممالک سے اور اسلام آباد ڈیکلریشن میں جو آیا ہے آپ پڑھ لیجئے اس میں اس کا ذکر ہے اور پھر چین نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ اگر یہ پیس پروسس کو آگے بڑھانے کیلئے فور ای پیس فول ریزولوشن آف دس کرائیس آف دس کانفلکٹ کے لیے اگر اوائی سی آگے بڑھتی ہے تو چین بھی ان کی معاولت کرے گا تو یہ تو ایک پوزیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نے ہم نون پارٹیزن رہ کر ہم نے ایک پوزیٹیو رول پلے کیا ہے ہم نے کسی کی سائیڈ نہیں لی کسی کی محالفت نہیں کی شاہ صاحب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئے اور آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں وہ آپ خوز دیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آنے چاہیے کیا کہتے ہیں دیکھئے یہ عالی عدلیہ بااختیار ہے عالی عدلیہ بااختیار ہے اور اگر وہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دکھایا جائے کہاں دکھایا جائے چیف جسٹس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے ان کیم ان کے چیمبر میں پیش کیا جائے کیسے کیا جائے تاکہ وہ خود اگزائمن کر لیں اچھا کوریش صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں آئین کے تحت سپیکر کو ڈیپٹی سپیکر کو اختیار حاصل ہیں اگر یہ تحریک عدم اعتماد کا تو لاستہ ہی ختم ہو جائے گا نہیں دیکھئے میں اب اس پہ میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا لیکن اس پر میں اس فقط مزید بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اندر یہی بحث ہو رہی ہے یہی بحث ہو رہی ہے اور ایک سبجیدس معاملہ ہے تو مجھے محتاط ہونا ہوگا لیکن فیصلہ آ جائے گا فیصلے کے بعد ہم بات نہیں کر سکتا ہی میں نے ستائیس تاریخ کو کہا تھا اس چینے میں بہت سے راز ہیں ذرا انتظار کیجئے شاہ صاحب دیکھ اس شاہ صاحب کیوں کہ دو سو عوامی نمہندو کو آپ نے غدار کیوں کہلا وایا آپ وزیر خارجہ کے آپ کی ذریعہ داری تھی میں نے کہلا وایا تو آپ کے حکومت نے کہلا وایا دیکھیں دیکھیں کیا آپ سمجھیں کہ یہ دو سبندے غدار ہے ایک سکتے ایک سکتے آپ کومنٹری نہیں کر سکتے سوال کر سکتے سوال نہیں کیا اس کا مناسب میں نے تجویز جو کی ہے وہ کیا ہے کہ سب چیز کو پروب کر لیا جائے جب پروب ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا کہتا ہے آپ کے سپیکر نے الزامات کیوں لگائے آرٹیکل فائل کے دہت ان پر الزام کیوں لگایا آپ خود بتائیں آپ خود کہہ رہے ہیں پروب نہیں ہے ایک سیکنڈ سپیکر نے ایک صورتحال کو اپنی نظر میں گیج کیا اور ان کی نظر میں صورتحال ایسی تھی جو کہ پروب مانگتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے تو ان نے اپنا فیصلہ کیا شہجا تویس اب یہ ایک فال موسیقی